اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تنویر رپورٹس افیشل کی جانب سے تمام بہن بھائیوں کو خوش آمدید امید ہے آپ سب لوگ خیلیت سنوں گے آئیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چینل کو لائک کرنے سبسکرائب کرنے اور شیئر کرنے بادشا تھا اپنے شاہی بغیچے میں بیٹھا تھا تھنڈی تھنڈی آغا چل رہی تھی ساری کبھی نہ حاضر تھی تھا ایک بابا دکھائی دیا وہ بابا دیکھے نا بادشاہ کو شرارت ہو جی اپنی کبینہ کو کہتا ہے تمہیں ذرا بابے کا شغل نہ دکھاؤں اب کون تھا جو بابے کو آگے سے بادشاہ کو کہتا ہو بابا بادشاہ خدا کا خوف کھا محبوب پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں جو اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اپنے بڑوں کا عدب نہ کرے وہ ہم میں سے ہی نہیں ہیں تو کیا کہہ رہے کہ بابے کا شغل دکھاؤں کوئی نہیں بولا حاضر سب نے کہا جی 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 اس نے پیچھے کھڑے سپائی کو کہا وہ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لا مختصر بابا آگیا بادشاہ نے نا اپنی جیف سے سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابے کو دیکھ کے کہتا ہے بابا مجھ سمیت سب کو دیکھ اور جو سب سے زیادہ بے وقوف دکھائی دیتا ہے یہ رومال اس کی گود میں رکھ دو اس بابے نے میری طرح بال سفید نہیں کیے تھے وہ بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بناتا ہے اور جو بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنے نا پھر اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے برا ٹونڈن چلی یہاں جاگ میں برا نہ کوئی جدو آپ نے آپ نے بیکیا مجھ سے برا نہ کوئی ہے اس نے سب کو دیکھا رومال اپنی جیف میں ڈالا اور واپس چلا گیا مولانا روم فرماتے ہیں کچھ عرصہ گزرا بادشاہ کوئی بیماری نیا پکڑا اس کی تشخیص ہی نہیں کی جا سکی کہ بیماری آیا کیا طبیب تھک کہ دوائیاں دے دے کے کسی نے کوئی دی کسی نے کوئی دی آرام نہیں آیا بادشاہ دن بہ دن کمزور 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 یہاں تک کہ دوائیاں بند کر دی گئیں اور طبیبوں نے کہہ دیا کہ ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تین دن دیکھے گا چوتھا نہیں دیکھے گا مر جائے گا اب فیصلہ یہ ہو پہ دین جو تین رہ گئے ہیں تو پھر اس طرح کرو کہ ایک دن رہایا اور بادشاہ کی ایک ملاقاتی کروا دو بادشاہ کے لیے ایک پلنگ بنایا گیا اس طرح کا راستہ بنایا گیا ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ کو دیکھتا جاتا گزرتا جاتا اب اللہ نے روم فرماتے ہیں انہی لوگوں میں نا رومالوالہ بابا بھی آ گیا اب کیونکہ ملاقات ایک تھی دوسرا بادشاہ تھا بیمار اس کو بابا ہی نہیں یاد کوئی بابا نے آ کے اسلام علیکم کا بادشاہ نے علیکم سلام کا بابا کہنے لگا بادشاہ بڑا شوڑ ڈار رکھا ہے کدھر کی تھی آ رہی ہیں بادشاہ رو پڑا کیونکہ چھوڑ کے جانا سوکا کام تو نہیں نا ہے اللہ انہوں نے منع کیا تھا بندے رہیں ضرور دل نہ دیں رہیں ضرور دل تیرا دل اتنا عام تو نہیں ہے نا کہ ان پلاتوں سے تو لگاتا پھر تیرا دل خاص ہے مر سے لگانا میرے محبوب سے لگانا ہے اللہ حضرت نیسی نہیں تو کہہ دینا فرماتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے ممور رہا ہم تو اس دل کو دل ہی نہیں مانتے جس دل میں وہ نہ ہو لیکن ہم نے بات ہے نہیں مانی جس سے ہم لگا سکتے تھے اللہ انہوں نے منع کیا تھا زمین تیرے پیروں کے نیچے ہے پیروں کے نیچے رہے اس کو اٹھا کے دل میں نہ لے آنا تو مکان میں رہنا مکان کو دل میں نہ رکھنا لیکن ہم نے بات ہے نہیں مانی تو انہوں نے کہا تھا ہمارا کیا جانا ہے نقصان دے رہی ہوئے گا پھر جب ہم اس زمین کو پاؤں سے اٹھا کے دل میں لے آئے پھر اس زمین نے ہمارا رہنا بھی کچھ نہیں دیا رہا ہے کچھ رشتہ داری بچی ہے ہمارے پاس سب سے تو لڑے ہوں ہیں اس زمین کے لیے دل پر مامے سے لڑے خالہ سے لڑے پپو سے لڑے چاچے سے لڑے تائے سے لڑے اس سے لڑے اس سے لڑے اور ایسے بے وکوف کہ زمین آج تک نہ کوئی ساتھ لے کے جا سکا ہے ارنا کو جائے گا انہوں نے منع کیا تھا بندے رہنا میں اب حضرت برطانیہ تھا ہر بندہ مجھے ایک ہی بات پوچھتے کنہ سٹے ہے میرا سٹے یاد ہے مجھے پوچھتے ہیں کتنا سٹے ہے خود پکے ہوئے بیٹھے ہیں سارے کے سارے سٹے ہے اور اگر سٹے رکھو گے مزے سے زندگی گزار ہوگی اور اگر پروگرم پکے کا بنا دیا تو تم نے ہی تانگ ہونا ہے سٹے رکھو گے تو بڑی موچ کا رکھو گے بڑے نظارے دیکھو گے بڑے جلوے دیکھنے کو ملیں گے اور اگر پروگرم پکے کا بنا لیا تو تیرا پروگرم ہی ہے پکا تو کوئی نہیں ہے کل نفس دائقت الموت کل ان الووت الذی تفرون منہو فائنہو ملاقی کو انہا للہ وانہا الیہ راجیہو بالمہ مختصر حضرت وہ باچھا رو پڑا زائرہ جی چھوڑ کے بھی وہ اتنا کچھ جا رہا تھا وہ رو پڑا زائرہ اور کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر کی تیاری ہے بابا پھر بولا اس نے کہا باچھا اگر سفر کی تیاری ہے تو سامانے سفر کی تیاری ہے وہ تیرا پروٹوکول وہ تیرے ہاتھی وہ تیرے گھوڑے وہ تیرا لشکر وہ تیری سپاہ کدھر ہے ساری باچھا اور رویا اس نے کہا نہیں بابا جی آج ایک اور سفر پہ جا رہا ہوں وہاں یہ والا سامان نہیں جائے گا بابا پھر بولا اس نے کہا باچھا خود ہی کہہ رہا ہے کہ جا سفر پہ جا رہا ہوں اور یہ سامان نہیں جائے گا تو پھر اس سفر کبھی تو کوئی سامان ہوگا وہ کدھر ہے باچھا اور رویا کہتا ہے بابا جی یہی تو گلتی ہو گئی میں نے ساری زندگی اسی سفر والا سامان اکٹھا کیا جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا وہ تو اکٹھا ہی نہیں ہوئے مولانا روم فرماتے ہیں بابے نے وہ سرخ رومال نکالا اور باچھا کو دکھا کے یاد کروا کے کہا باچھا یاد ہے ایک دن یہ رومال تو نے مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف دکھائی دیتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دو اس دن تو یہ رومال میں اپنی جیم میں ڈال کے چلا گیا تھا لیکن لے آج یہ رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے جس کو اللہ نے وقت دیا جس کو اللہ نے ٹائم دیا جس کو اللہ نے محلت دی جس کو اللہ نے عقل دی جس کو اللہ نے شعور دیا جس کو اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اس نے پھر بھی وہ سامانی نہیں کٹھا کیا جو اس سفر پہ لے کے جانے ہیں یہ مثال بیان کرنے کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں بندیا کہ انتوں میں بادشاہ دی طرح ہے ہی غلطی نہ کر دے کہ ساری زندگی ہوئی سامان کٹھا کر دا رہیں جڑا ہے سفر والا ہے اور وہ سامانی کٹھا ہی نہ کریں جڑا اس سفر تے لے کے جانے ہیں اس لیے بٹا خوب تیاری ہے میرے سیدی مرشدی فرمایا کرتے تھے مولوی سلمان انہیں نے تے چیک کر نہیں کرنا ہے تم ہی روز چیک کر کے سویا کر اوہ کی نئے جڑا چھڑ کے جانے ہیں اور اوہ کی نئے جڑا لے کے جانے ہیں یہ گھڑی چھوڑ کے جانے ہیں یہ جکٹ چھوڑ کے جانے ہیں جیب میں موبائل ہے یہ چھوڑ کے جانا ہے باہر گاڑی کھڑی ہے چھوڑ کے جانے ہیں بلکہ حضرت اس وقت سب سے میرے پاس جو میری سستی ترین چیز ہیں وہ میری جرابے ہیں یہ بھی نہیں لے کے جانے ہیں یہ ساتھ کیا جانا ہے ساتھ فجر جائے گی ساتھ زہر جائے گی ساتھ حصر جائے گی ساتھ مغرب جائے گی ساتھ عشاء جائے گی ساتھ صدقہ زکاة خیرات صلح رحمی والد ہیں اُتھے چیک ہونا ہی ہونا ہے لیکن خود بھی ہم چیک کریں وہ کتنا ہیں جو چھوڑ کے جانے ہیں